بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرائز ٹو ڈے ٹو نائنٹی تھری میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر ڈالر کے تازہ تین ریٹ کے بالے میں بتائیں گے کہ آج کی ڈیڑ میں پاکستان کے اندر ڈالر کا تازہ تین ریٹ کیا ہے ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائی کر رہا ہم اسے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ اگر اینٹی کے بٹن کو پرائز کر دیں تاکہ جیسے ہی نئے ریٹ کی ویڈیو آپ ڈوٹ کی جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو برواقف مل سکیں اور آپ ان والمات سے فائدہ اٹھا سکیں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ انٹر بینک کے اندر آج ڈالر کی قدر میں سات پیسے کی کمی ہوئی ہے یعنی ڈالر سات پیسے سستا ہوا ہے اور اس کے بعد انٹر بینک کے اندر ڈالر کا نیا ریٹ ہے دو سو اناسی روپے اکتالیس پیسے جبکہ اگر گزشتہ روز ڈالر کی صورتحال کو دیکھیں تو گزشتہ روز ڈالر دو پیسے پاکستان کے اندر سستا ہوا تھا اور ڈالر کا ریٹ تھا انٹر بینک کے اندر دو سو اناسی روپے اٹالیس پیسے یہ تھے انٹر بینک کے ریٹ اب دیکھ لیتے ہیں اوپن مارکیٹ کو آج اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر انٹر بینگ مارکیٹ کے بارعکس تیرہ پیسے مہنگا ہوا ہے اور اس کے بعد اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر کا نیا ریٹ ہے دو سو اکیاسی روپے اکیس پیسے ڈالر کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں دیگر کرنسز کی پاکستان کے اندر تازہ ترین صورتحال سب سے پہلے ہم بات کریں گے یوکے پاؤنڈ کی آج یوکے پاؤنڈ کی قیمت خرید ہے 356 روپے جبکہ قیمت فروغت ہے 306 روپے یورو کی قیمت خرید ہے 304 روپے قیمت فروغت ہے 307 روپے یو اے ای دیرم کی قیمت خرید ہے 76 روپے 60 پیسے جبکہ قیمت فروغت ہے 77 روپے 50 پیسے سعودی ریال کی قیمت خرید ہے 74 روپے 45 پیسے قیمت فروغت ہے 75 روپے 20 پیسے کویتی دینار کی قیمت خرید ہے 909 روپے جبکہ قیمت خرید ہے 918 روپے آسٹریڈین ڈالر قیمت خرید 183 روپے جبکہ قیمت خرید ہے 184 روپے 80 پیسی کینیڈین ڈالر قیمت خرید 206 روپے قیمت خرید 208 روپے چائنہ یوان قیمت خرید 49 روپے 21 پیسے قیمت خرید 49 روپے 61 پیسی انڈین روپیز قیمت خرید 3 روپے 37 پیسے قیمت خرید 3 روپے 48 پیسی دوستو یہ تھی پاکستان کے اندر ڈالر اور دیگر کرنسیز کی تازہ دنی صورتحال اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائی کرنے ہم اسے لائک آ دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ اگر گینٹی کے بٹن پرائس کر دیں نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ